اس کی ماں کو پکڑ لو اس کی بہن کو پکڑ لو اگر میں نے نواز شریف کو تنگ نہ کیا تو موہ پہ ہاتھ پھیر کے کہ وہ تم دیکھنا اور انتقام 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 کے الزامات کے علاوہ میں نے چار سال میں کوئی بات نہیں سنی اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ پاکستان آج معاشی طور پہ میں بار بار ایک جملہ دوراتی ہوں کہ پاکستان آج معاشی طور پہ وینٹیلیٹر پہ ہے اور اس کا چار سال میں جو پاکستان کے ساتھ کیا گیا ہے اس کا خمیازہ آج پاکستان بھگت رہے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہوگا شہباز شریف صاحب کی جب میں نے کل سپیچ سنی تو مجھے بہت خوشگوار حیرت ہوئی کہ صرف پانچ ہفتے میں ان کی ایک ظاہر ہے ان کی ایک ریپیٹیشن تو ہے ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کی ایک ایسے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جس نے اپنی دن رات خدمت سے پاکستان کی پنجاب کی تقدیر بڑھ لی ہے اور پنجاب کا ہر شہر ہر ڈسٹرکٹ گواہی دیتا ہے کہ وہاں شہباز شریف نے ترکی دیئے تو کل جب میں ان کی بات سنی تو جس طرح سے پاکستان کے ایک ایک ایشو کے اوپر ان کی گرپ تھی مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی اور مجھے فخر بھی ہوا کہ میں ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھتی ہوں جس کے قائدین پاکستان کے بارے میں اتنا درد رکھتے ہیں اور ابھی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کل مجھے جب عمران خان صاحب جلسے سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف جو ہے وہ چھے بجے اٹھتا ہے تو میرا مالی بھی چھے بجے اٹھتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ اس قسم کی بات کرتے وقت انسان کو دس طفعہ یہ خیال آنا چاہئے کہ آپ اس مالی کو جو چھے بجے اٹھ کے اپنی حلال روزی کمانے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کے لیے نکلتا ہے تو کیا وہ یہ تانہ سننے کے لیے نکلتا ہے آپ جب وزیراعظم تھے تو آپ بارہ بجے اٹھتے تھے اور چار بجے بنی گالا واپس چلے جاتے تھے پاکستان کا جو آج یہ حال ہوا ہے یہ اس وجہ سے ہوا ہے آپ نے ایک میند کش کو تانہ دیا چھے بجے اٹھنے کا شہباز شریف کو تانہ دیا چھے بجے اٹھنے کا شہباز شریف چھے بجے اس لیے نہیں اٹھتا کہ شہباز شریف نے چھے بجے اٹھ کے اپنا ذاتی کاروبار کرنا ہے شہباز شریف چھے بجے اس لیے اٹھتا ہے کہ رات سے شہباز شریف کی نیند حرام ہوتی ہے کہ مجھے صبح اٹھ کے اس قوم کی خدمت میں حاضر ہونا ہے اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو قیمتیں بڑھانے سے ڈر لگ رہے ہیں ان کو تیل کی قیمتیں بڑھانے سے ڈر لگ رہے ہیں آپ سوچیں کہ کوئی بھی ہوش و حواس رکھنے والا شخص اسپیشلی وہ شخص جو بائیس کروڑ کے سر پر وزیراعظم بن کے مسلط رہا ہو کیا وہ یہ بات کر سکتا ہے جس کو اتنا سا بھی درد ہو پاکستان کے عوام کا ظاہر ہے ڈرتے ہیں ہم اس لیے نہیں ڈرتے کہ اس کا سیاسی فلاک ہم پہ آئے گا نواز شریف صاحب ڈرتے ہیں کی امتیں بڑھانے سے شہباز شریف صاحب ڈرتے ہیں کی امتیں بڑھانے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ لوگوں کی معاشی حالت پہلے اتنی کمزور ہے کہ اگر آئل ڈیزل کی پیٹرل کی قیمتیں بڑھائیں تو ان کے گھروں میں فاقے آ جائیں گے ہر سمجھ رکھنے والا عوام کا درد رکھنے والا جو بھی وزیراعظم ہوگا اس کو یہ یہاں پر تکلیف ہوگی ایک روپیہ بھی قیمت بڑھانے سے پہلے کیونکہ شاید عمران خان صاحب کو چار سال میں میں نے ایک مرتبہ نہ عوام کی بات کرتے سنا نہ عوام کی تکلیف پر بات کرتے سنا بات کرتے سنا ان کو تو صرف یہ بات کرتے سنا کہ میں فلان کو نہیں چھوڑوں گا میں فلان کو نہیں چھوڑوں گا وہاں پر بھی چار سال پہ بھی وہ کنٹینر سے نہیں اترے اب حکومت سے نکل گئے ہیں تو پھر کنٹینر پہ ہیں تو اب یہ کل کہتے ہیں کہ شری لنکا کہ صدر نے مجھے طریقہ ایک بتایا ہے مہنگائی ختم کرنے کا میں وہ طریقہ استعمال کروں گا تو بھئی چار سال جو آپ نے کیا عوام کی قسمت سے کھیلا عوام کی حالت برباد کر دی عوام کو مہنگائی کے منو بوجھ تلے دبا دیا وہ بولنے کے قابل نہیں رہے بجلی مہنگی کر دی اور بجلی صرف مہنگی نہیں کی لوٹ شیڈنگ کو جس کو مسلم لیگ نون ختم کر کے گئی تھی زیرو پہ کر کے گئی تھی آج بارہ بارہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے تو کیا یہ چار ہفتے کی آئی ہوئی حکومت کی وجہ سے ہو رہی ہے آج شدید گرمی ہے لیکن مسلم لیگ نون چاہ کر بھی لوٹ شیڈنگ کے لئے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے پلانٹس بند رکھے اتنی دیر آپ نے ان کے پیسے نہیں دیئے آپ نے ان کو ان کی مینٹننس نہیں کی ساری توجہ آپ نے انتقام پہ رکھی تو پھر یہ تو سفر کرنا تھا نا آج وہ ہی ہوا کہ چار سال کی مسلم لیگ نون کی پانچ سال کی مینٹ بکار گئی اور آج پھر سے پاکستان کے عوام لوٹ شیڈنگ کے اندھیروں میں مبتلائیں میں اور آج مجھے ابھی ٹی وی سے پتا چلا کہ شینی مزاری صاحبہ جو ہے وہ آریسٹ ہو گئی ہیں تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی ہے خبر سن کے میں نے سنا کہ ان پر یہ مقدمہ جو ہے وہ ان کی اپنی بزدار حکومت میں قائم ہوا اور وہ کوئی آٹھ سو کنال کی ارازی جو حکومت پاکستان کی شاید ارازی ہے مجھے ڈیٹیلز ابھی نہیں پتا مقدمے کی سنے انٹی کرپشن نے ان کو آریسٹ کیا ہے اور وہ کوئی آٹھ سو کنال کوئی ارازی ہے محکمہ مال کی جو انہوں نے بوگس کمپنی کے نام انتقال کروایا اس کا تو میں اور میں ٹی وی پہ سن رہی تھی کہ پی ٹی آئے اس پہ عورت کارڈ بھی کھیل رہی ہے کہ خاتون کو آریسٹ کر لیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا بات یہ کہ انٹی کرپشن نے اگر اس کو آریسٹ کیا ہے تو ان کے پاس کوئی وجہ ہوگی آریسٹ کرنی کی اور عورت کارڈ کی طرف تو آپ کبھی آنا بھی نہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مجھے آریسٹ کیا گیا دو دفعہ تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میرے اوپر کوئی الزام تھا ان کے اوپر تو سنگین الزام ہے میرے اوپر کوئی الزام نہیں تھا میرے اوپر ایک دفعہ یہ الزام تھا کہ میں نے اپنے والد کی معاونت کی تب میری عمر بھی سولہ سترہ سال تھی اور اس کی پاداش میں مجھے چار مہینے انہوں نے اڈیالہ میں رکھا اور اس کے بعد جب میں نے نواز شریف صاحب کی رہائی کے لیے موفمنٹ شروع کی جلسے شروع کیے تو ظاہر ہے اس میں بہت بڑی ایک عوام کی تعداد میں شرکت کرنی شروع کر دی تو میں پھر ایک دن کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف صاحب قید تھے میں ان کو ملنے گئی تو وہاں پر مجھے شہباز شریف صاحب نے ہم ان کا انتظار کر رہے تھے ملاقات کا دن تھا تو جیلر اندر آئے میں میاں صاحب کے ساتھ جیلر کے آفس میں بیٹھی تھی ملاقات کے لیے میرے بچے بھی تھے ساتھ میری بیٹی بھی تھی میرا بیٹا بھی تھا جنیت تھا اور چھوٹی بیٹی تھی جو اس وقت شاید پندرہ چودہ پندرہ سال کی تھی تو وہ بھی تھی میرے ساتھ تو جب ہم اندر آئے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے تو جیلر صاحب نے اندر آ کے کہا کچھ پانچ دس منٹ کے بعد کہ شہباز شریف صاحب آپ کو باہر بلا رہے ہیں اب میرے تو ویم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہے ہیں تو میاں صاحب نے اس کو کہا کہ شہباز شریف صاحب تو اندر آنے والے تھے میں نے کہا نی جی اب اس کا چہرے پہ کوئی ایکسپریشنز تھے جو میں پڑھ نہیں سکتی تھی تو انہیں کہا نی جی وہ مریم بی بی کو باہر بلا رہے ہیں جب میں باہر گئی جیل کے گیٹ پر تو وہاں پر شہباز شریف صاحب کے ساتھ نیب کی ٹیم کھڑی تھی اور ساتھ پولیس تھی انہوں نے کہا کہ بیٹی آپ کو اریسٹ کرنے آئے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ کیوں تو انہوں نے کہا کہ کوئی چودری شگر مل کا کیس ہے جس پہ یہ آپ کی انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا اچھا آپ نے اریسٹ کرنا ہے آپ ضرور اریسٹ کریں میں اپنے والد کو ذرا مل کے آ جاؤں ان کو بتا کے آ جاؤں کہ میں اریسٹ ہونے لگی ہوں تو میں بڑا اپنا کمپوزر جتنا میں رکھ سکتی تھی میں نے رکھا میں اپنے والد کے پاس گئی تو میں نے ان کو کہا کہ باہر مجھے نیب اریسٹ کرنے آئی ہے ظاہر ہے والد تھے گھبرا گئے لیکن بولے کچھ نہیں وہ بھی بڑے کمپوز تھے اور میں وہ اٹھے میں نے کہا مجھے اجازت دے میں جاؤں میری بیٹی تھی چھوٹی وہ رونے لگی اس کی آوازیں پورے آفس میں آئیں میں نے اس کو چپ کر آیا تو نواز شریف صاحب وہاں بیٹھے تھے تو ابھی میں ان سے وہ کھڑے ہوئے مجھے ملنے کے لیے گلے ملنے کے لیے کہ بیٹی اب جیل جا رہی ہے تو اتنے میں نیب کی ٹیم اسی آفس میں داخل ہو گئی اور نواز شریف صاحب کے سامنے مجھے اریسٹ کر لیا نواز شریف صاحب نے اس وقت کچھ نہیں کہا صرف ایک جملہ کہا کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا یہ یاد رکھنا اور آپ کو میں آج یہ بھی بتا دوں کہ جس مقدمے میں انہوں نے چار مہینے مجھے ساٹھ دن مجھے نیب میں رکھا باقی دن انہوں نے مجھے کوٹ لکپت میں ڈیت سیل میں رکھا کیا قوم یہ جانتی ہے کہ آج تک وہ مقدمہ میرے خلاف کسی کوٹ میں ریجسٹر نہیں ہوا کوئی ریفرنس نہیں بنا وہ تفتیش وہیں رہ گئی جہاں تھی اور تفتیش کیا ہوتی تھی نیب میں جب مجھے انہوں نے سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا تو تفتیش کیا ہوتی تھی کہ آپ آج کل کون سی کتاب پڑھ رہی ہیں آپ کے گھر میں جو نظام ہے وہ کون چلاتا ہے میاں صاحب پارٹی کی جب فیصلے کرتے ہیں تو وہ مشاورت کیسے ہوتی ہے مطلب وقت گزارنے کے لیے نیب کی انویسٹیگیشن ٹی مجھ سے یہ پوچھتی تھی تو میں ہستی تھی میں ان کو کہتی تھی کہ جب آپ کے پاس کوئی ہے نہیں سوال پوچھنے کے لیے تو آپ یہ کیا میرے سے سوال پوچھتے رہتے ہیں لیکن بات یہ کہ میں نے مظلومیت کارڈ نہیں کھیلا میں نے عورت کارڈ نہیں کھیلا اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ میں جون جولائے آگست سپٹیمبر کے مہینوں میں جب سورج جو تھا اس سے میرا سیل تپ رہا ہوتا تھا اور سوائے ایک پنکھے کے جو چوبیس گھنٹوں میں چند گھنٹوں کے علاوہ نہیں چلتا تھا مجھے ڈیٹ سیل میں رکھا میں بھی ایک عورت تھی کسی کی بیٹی تھی بے گناہ سیاسی مقدمے میں جیل میں تھی لیکن میں نے کبھی مظلومیت کارڈ نہیں کھیلا میں نے ان کو یہ کہا کہ جو آپ کو جواب مجھ سے لینا ہے آپ لیں میں آپ کے انتقام کا بھی سامنا کروں گی آپ کے جبر کا بھی سامنا کروں گی اور آج تک کوئی کیسی میرے خلاف ثابت نہیں کر سکے میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں پھر بھی انہوں نے جو بھی میرے ساتھ کیا جس طرح کا بھی سلوک کیا میں پھر بھی کسی انتقام میں بلیو نہیں کرتی اور میں نہیں چاہوں گی کہ چاہے وہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو شیری مزاری صاحب کو تو خواتین نے اریسٹ کیا ہے نا مجھے دونوں دفعہ جب اریسٹ کیا تھا تو کسی خاتون نے اریسٹ نہیں کیا لٹرلی مجھے مردوں نے اریسٹ کیا اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ کہانیاں میں کبھی قوم کے سامنے ضرور لاؤں گی کہ نیب میں میرے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا کہاں انہوں نے کیامراز لگائے ہوئے تھے کیا کیا یہ کرتے تھے رات کو بارہ بجے یہ میرے کمرے پہ مرد جتنے بھی آفیسز ہوتے تھے وہ دھاوا بولتے تھے اور میری ویڈیوز بناتے تھے ان کے پاس وہ ویڈیوز موجود ہیں اور ایک دفعہ میں نے تھوڑا سا جب یہ بارہ بجے میرے کمرے میں ریڈ کے لیے آئے تو کھڑکی سے میں نے دیکھا کہ اس وقت کے لہور کے جو ڈی جی نیب تھے وہ باہر اندھیرے میں چھپ کے کھڑے تھے اور انہوں نے پولیس آفیسز کو بھیجا رات کو بارہ بجے میرے کمرے پہ ریڈ کرنے کے لیے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگر میں نے زبان کھولی کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تو بات بہت دور تک جائے گی لیکن وہ بات جب میں کروں گی کبھی بہتر وقت آیا اور وہ اس لیے کروں گی اس لیے نہیں کروں گی کہ وہ میرے ساتھ گزرا اس لیے کروں گی کہ میں قوم کے سامنے یہ رکھوں کہ یہ کس قسم کے کس کماش کے لوگ تھے لیکن آج اگر شیری مزاری صاحبہ اریسٹ ہوئی ہیں تو ان کو کسی الزام پہ اریسٹ کیا گیا ہے تو ان کو اس الزام کو فیس کرنا چاہئے اس کے جوابات دینے چاہئے اس کے ثبوت ان کو دینے چاہئے ان الزامات کو غلط ثابت کرنا چاہئے اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتی ہیں اور بے قصور ثابت ہو جاتی ہیں تو میں قوم سے وعدہ کرتی ہوں کہ سب سے پہلے مریم نواز شریف ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئین توڑیں اور نہ صرف یہ کہ آپ آئین توڑیں بلکہ ڈھٹائی سے بے دردی سے آئین کو پاکستان کے آئین کو اپنے پاؤں تلے رون دیں اور اس کے بعد آپ یہ الزامات لگانا شروع کر دیں عدالتوں پر کہ رات کو میرے لئے عدالت کیوں کھلی بھئی رات کو عدالت آپ کے لئے اس لئے کھلی کیونکہ آپ نے آئین توڑنے کا سنگین جرم کیا تھا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئین کے اوپر پاؤں رکھ کے گزر جائیں اور کوئی عدالت آپ اس کا نوٹس نہ لے آپ نے سنگین جرم کیا تھا آپ پہ آرٹیکل سکس لگتا ہے اور یہ بھی میں آپ سب کو بتا دوں کہ یہ ابھی بھی لادلہ ہے یہ ابھی بھی لادلہ ہے کیونکہ خدا نخواستہ جو ویسے تو نواز شریف صاحب اس مٹی کا بیٹا ہے اس مٹی سے اس نے وفا کیے اس کی خاطر اس نے اتنی بڑی بڑی تکلیفیں جھیلی لیکن وطن عزیز کی سلامتی پر کبھی آنچ نہیں آنے دی انہوں نے اگر اداروں پر کبھی تنقید کی تو انہوں نے ایک تعمیری تنقید کی انہوں نے کہا کہ اپنے دائرہ کار سے باہر نہ نکلیں کیونکہ جب آپ پر انگلیاں اٹھتی ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ ہوتا ہے محبے وطن لیڈر لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف صاحب اس سسٹم کا لادلہ نہیں ہے وہ عوام کا لادلہ ضرور ہے جس کو عوام بار 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 جس کو عوام بار بار یہ اس کو نکالتے ہیں عوام اس کو لے کے آتی ہے اس کو نکالتے ہیں عوام اس کو لے کے آتی ہے لیکن جو عمران نے جس ٹھٹائی سے آئین کو توڑا بلکہ توڑنا بڑا سوفٹ لفظ ہے جس طرح آئین کو روندہ آئین کو کچلا عمران کے سپیکر نے عمران کے ڈیپیٹی سپیکر نے اور آج تک اس کا صدر جس کا بیٹا اداروں کو کھلے آم گالی دیتا ہے اس کا صدر اور اس کا گوونر پنجاب آج تک جو ہے وہ آئین کا حلیہ بگاڑتے آ رہے ہیں لیکن ان کے خلاف کچھ نہیں یہی اگر آئین توڑنے کی حرکت نواز شریف نے کی ہوتی شہباز شریف نے کی ہوتی مریم نواز نے کی ہوتی تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ ہماری جو لاشیں ہیں نا وہ چوکوں پر تنگی ہوتی اس وقت تو یہ کیا بات ہوئی کہ جو آپ کو بلی کرے جو آپ کو گالی دے جو ایک ناپاک مہم چلائے اداروں کے خلاف اس کو تو سہولت مل جائے شیری مزاری کوئی پرائم منسٹر سے بڑی تو نہیں ہے نا پرائم منسٹر آج پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اپنے بیٹے وزیرعالہ کے ساتھ آج افائیے کی عدالت میں پیش ہوا تھا تو اگر نواز شریف اپنی بے گناہ بیٹی کے ساتھ سینکڑوں پیشیاں روزانہ کی بنیاد پر اگر بھگت سکتے ہیں اور شہباز شریف وزیرعظم ہوتے ہوئے حمزہ وزیرعالہ ہوتے ہوئے اپنا جواب اگر دے سکتے ہیں تو شیری مزاری صاحب صاحبہ کو بھی اپنا جواب دینا چاہیے یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے جو کہ ابھی قانون ثابت کرے گا میں اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتی کیونکہ میرے پاس انفرمیشن نہیں ہے لیکن انویسٹیگیشن ہوگی تو سامنے آنا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا ہے تو اس میں اگر آپ بائزت بری ہوتی ہیں اس میں اگر آپ بائزت آپ نکل آتی ہیں تو میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کی غلط کاریوں پہ آپ کی بہودگی پہ آپ اس کو اداروں کو بلی کر کے آرام سے بچ کے نکل جائیں یہ وہی عمران خان ہے نا جس جو فورن فنڈنگ پہ سات سال سے بیٹھا ہے اور اس کو آگے چلنے نہیں دے رہا اس کو کون پروٹیک کر رہا ہے کیوں نہیں چل رہا وہ یہی فورن فنڈنگ کا کیس جس کے اندر اتنے بڑے بڑے irrefutable evidences ہیں اگر نواز شریف کے خلاف ہوتا تو نواز شریف کی پارٹی اس وقت صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہوتی کیوں ہے یہ فرق یہ تفریق کیوں ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ عدالت عزمہ نے ایکشن لیا آئین توڑنے پر تو انہوں نے عدالت عزمہ کو دن رات برا بھلا کہنا شروع کر دیا عمران خان صاحب نے اپنی تقاریر میں اور ان کے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ گالیاں نکالنی شروع کر دی ان کے منسٹرز نے ان کے لوگوں نے گالیاں نکالنی شروع کر دی اس وقت جو عدالتیں تھی وہ بکی ہوئی تھی اور اس کے بعد جب شباز شریف صاحب کے خلاف سوو موٹو نوٹس ہوا تو وہی عدالتیں اچانک اچھی ہو گئیں ان عدالتوں کی شکریہ ادا کرنے شروع ہو گئے وہی ای سی پی جس کو روز کی بنیاد پر کہا جاتا تھا کہ ای سی پی چیئرمن استیفہ دے ای سی پی چیئرمن کے خلاف جو پلیکارٹز انہوں نے پکڑے ہوتے تھے اس پہ گالیاں لکھی تھی لٹرلی انگلیش کی گالیاں لکھی ہوتی تھی کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ ان کے خلاف جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس میں اتنے بڑے بڑے ثبوت آ چکے ہیں جن کا سامنا عمران خان نہیں کر سکتے تھے تو اسی ای سی پی کو انہوں نے گالی دینا شروع کی اور کل جب ان کے اپنے ارکان پچیس ارکان ڈی سیٹ ہو گئے تو اس ای سی پی کی تاریف میں زمین اور آسمان کے کلابے ملانے شروع کر دیا یہ تو طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ کے دل میں جو آئے پہلے اداروں کے بارے میں مگلزات بکو جو قانون آپ کو پکڑے وہ قانون برا ہے جو قانون آپ کے مخالف کے خلاف فیصلہ دے وہ قانون اچھا ہے جو ادارہ آپ کے خلاف حرکت میں آئے وہ کیا نام اس نے لیا تھا وہ کیا کہہ رہے تھے اداروں کو سپا سالار کو کیا کہا میر جعفر اور میر صادق جو ادارہ آپ کے خلاف آپ کی غیر قانونی حرکتوں کے خلاف حرکت میں آئے وہ میر جعفر ہو گیا وہ میر صادق ہو گیا اور اگر اور اوہ وہ جانور ہے اور اگر وہ آپ کے حق میں فیصلہ دے تو پھر آپ اس کی تاریف شروع کر دیتے ہیں تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا منطق ہے اور اگر اسی طرح بلی کر کے آپ نے اداروں سے فیصلے لینے ہیں اداروں کو آپ نے بلی کرنا ہے اور آپ کا رول اب پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بلی کا رول رہ گیا ہے تو پھر اداروں کو بھی سوچنا چاہئے قوم کو بھی سوچنا چاہئے کہ ایک بلی کو آپ فیڈ کیوں کر رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ کل انہوں نے جو باتیں کی اپنی تقریر کے اندر میں نے یہ بہت پہلے کہا تھا کہ آج بھی جب بھی مجھے عمران خان کا نام لینا پڑتا ہے تو مجھے دلی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کا نام لوں لیکن چار سال کیونکہ یہ وزارت عظمہ کی کرسی پہ جو شخص براجوان رہا جس نے پاکستان کی تباہی کی جس نے پاکستان کی بربادی کی جو پاکستان کی معیشت کو وینٹی لیٹر پہ ڈالنے کا ذمہ دار ہے جو پاکستان کے تمام دوست ممالک کو دشمنوں کی صف میں کھڑے کھرنے کا ذمہ دار ہے جس نے جاتے جاتے پاکستان میں وہ آگ لگائی کہ اس کو بجاتے بجاتے سال لگ جائیں گے تو میں آئینسٹائن کو تو اس کا نام تو نہیں لے سکتی نا میں کسی اور ملک کے سربراہ کا نام تو نہیں لے سکتی نا جو اس کرسی پہ چار سال رہا جو اس سب تباہی بربادی نالائکی کا ذمہ دار ہے اس کا کیا نام ہے تو عمران خان کا جو بھی نام ہے وہ عمران خان کا نام مجھے لینا پڑتا ہے دل پہ پتھر رکھ کے لینا پڑتا ہے لیکن نام ہی وہی ہے کیونکہ ذمہ دار وہ ہے ورنہ عمران جیسے شخص کو تو میں کبھی مڑ کے بھی نہ دیکھوں اور جب آپ سے دے دیں کہ چار سال میں آپ نے کیا پرفارم کیا چار سال کی چالیس تقریروں میں چار منٹ آپ چھوڑ دیں ایک منٹ آپ اپنی کارکردگی پہ بول دیں لیکن کیونکہ اس کا جواب نہیں تھا جو غیر ملکی سازش کا جھوٹا ڈراما گھڑا اس کا جواب نہیں تھا جو جھوٹے خط کا ڈراما گھڑا اس کا جواب نہیں تھا جو اب اپنی قتل کی سازش کا ڈراما رچالیا اس کا جواب نہیں تھا تو پھر جواب یہ تھا کہ وہ کھڑے ہو کے کل غیر اخلاقی حملے کریں میں نے تو آپ پہ کوئی غیر اخلاقی حملہ نہیں کیا میں نے تو اپنا جو اٹیک ہے وہ ایشیوز کی بیسٹ پہ رکھا اور سیاسی اٹیک رکھا تو مجھے لوگوں نے کہا جس طرح سے کل ری ایکشن آیا تمام سیاسی قیادت کا بھی عوام کا بھی خواتین کا بھی خصوصی طور پہ تو میں سب کی شکر گزار ہوں مجھے کل بڑی اس چیز کی خوشی ہوئی کہ عوام کے اندر ابھی بھی جو مشرقی اقتدار ہیں جو ہماری اسلامی اقتدار ہیں جو ہماری معاشرتی اقتدار ہیں وہ زندہ ہیں عمران خان جیسا شخص ان کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوا اسی فتنے کا راستہ ہم سب کو مل کے روکنا ہے اور مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی جب عمران خان صاحب نے میرے خلاف وہ نازیبہ کلمات ادا کیے مجھے آپ یہ دیکھیں کہ وہ میرے والد کی عمر کے ہیں میں ان کی بیٹی کی عمر کی ہوں لیکن بات دیکھیں جو انہوں نے کی ہے تو جب انہوں نے یہ بات کیے تو انہوں نے مجھ پہ اٹاک نہیں کیا انہوں نے ہر اس بیٹی پر ہر اس ماں پر ہر اس بہن پر اٹاک کیا پنجاب کی بیٹیوں پر ماں پر بہنوں پر اٹاک کیا پاکستان کی بیٹیوں کو پر بہنوں پر ماں پر اٹاک کیا اور میں ان سے بہتر جو اخلاق ہے اس کی توقع نہیں رکھتی مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی کیونکہ اچھے اخلاقیات جو ہیں وہ بہت بڑی چیز ہوتی اس کو چھوٹے انسان سے اس کی توقع رکھنا میرے خیال ہے ایک ناممکن بات ہے میں میرے پاس ابھی بھی اس کے جواب میں کہنے کو بہت کچھ ہے کیونکہ جو چیزیں امران خان صاحب کے اپنے خلاف ہیں وہ شاید تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو بھی جمع کر لیں تو شاید وہ مواد ذاتی نوعیت کا کسی اور کے خلاف نہیں ہے لیکن میں نواز شریف کی بیٹی ہوں میرے پاس امران کے خلاف سیاسی مواد اتنا ہے کہ مجھے کسی طرح کی بھی ذاتی حملے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن بطور ماں بطور بیٹی بطور بہن یہ بھی میری بیٹیاں بیٹھی ہیں مجھے اس چیز کی فکر ضرور ہے کہ جب وہ کل کھڑے ہو کے جلسے میں نوجوانوں کو جو ان کے جلسے میں کھڑے تھے ان کو آپ نے کیا پیغام دیا آپ نے ان کو یہ پیغام دیا کہ آپ کے اردگر جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو اس نظر سے دیکھا جانا چاہیے تو یہ تو بڑے افسوسناک بات ہے اس کی جتنی مضمت ہو کم ہے میں آپ کو کبھی آپ کی زبان میں جواب نہیں دوں گی لیکن جب پاکستان کے عوام کے استحصال کی بات آئے گی پاکستان کی معیشت کی بربادی کی بات آئے گی آپ کی نالائکی نہ اہلی سے ملک کو تباہ کرنے کی بات آئے گی تو مریم نواز شریف آپ کو چھوڑے گی نہیں تو میں یہ ایک بار پھر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون بلکل یہ لکھ کے رکھ لیں کہ مسلم لیگ نون کسی انتقام میں نہ شامل ہوگی نہ اس کا حصہ بنے گی نہ اس کا ساتھ دے گی لیکن جس کا جو جواب ہے وہ اس کو دینا پڑے گا اس الزام کو نہ آپ عورت کارڈ میں چھپا سکتے ہیں نہ مظلومیت کارڈ میں چھپا سکتے ہیں نہ کسی حکومت پر ڈال سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا یہ آگ جو ہے دیکھیں اس سب کا ذمہ دار وہ عمران خان ہے سرگنہ ہے جس نے سب کی پگڑیاں اچھا لی جس نے کسی کو غدار کہا کسی کو امریکی ایجنٹ کہا کسی کو چور کہا کسی کو ڈاکو کہا تو اس کا جو چار سال کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ آج نہ کوئی مظلومیت کارڈ کھیل سکتے ہیں نہ کوئی عورت کارڈ کھیل سکتے ہیں نہ کوئی انتقام کارڈ کھیل سکتے ہیں ان کی چار سالہ کار کردگی سوائے انتقام کے اور کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے لوگوں کی بہنوں کو بیٹیوں کو آپ جسٹس فائز عیسیٰ کی بات لیں ان کی بیوی کو کتنے مہینے انہوں نے بغیر کسی الزام کے انہوں نے عدالتوں میں گسیتا وہ کبھی بچاری لاتھی ٹیکتے ٹیکتے کبھی ایف آئے کے ایف بی آر کے دفتر میں بیٹھی ہوتی تھی کبھی عدالتوں میں وہ اپنا مقدمہ لڑی ہوتی تھی اور پھر آپ کے لئے کتنا آسان ہے کہ ایک خاتون خانہ کی زندگی جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا صرف اس لیے کہ اس کے جو ہزبنڈ ہیں وہ سپریم کورٹ کی ان کے فیصلوں سے آپ کو اختلاف تھا کیونکہ وہ عمران خان کو ایکسپوز کرتے تھے ان کی سازشوں کو ایکسپوز کرتے تھے تو آپ نے ان کو اتنی بڑی سزا دی کہ آپ نے ان کے گھر میں ان کا چین ان کی سکون ان کی عزت برباد کر دی اور آپ کے لئے آپ کا کیا جاتا ہے آپ جب سیاست سے سوری اپنے کرسی سے اترے حکومت سے نکلے تو آپ نے بڑی ڈھٹائی سے ایک جملہ کہہ دیا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے مقدمہ بنایا کازی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف مجھے مس گائیڈ کیا گیا تھا غلطی ہو گئی مجھ سے تو جس طرح آپ نے اس خاتون خانہ کو عزت دار خاتون کو آپ نے عدالتوں میں اور اداروں میں رولا کیا یہ ایک جملہ اس کا عزالہ کر سکتا ہے میرے پاس تو زبان ہے میرے پاس تو ماشاءاللہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا میرے پاس عوام کی طاقت ہے میں اپنے آپ کو ڈیفرینڈ کر سکتی ہوں میں میرے پاس وہ فورم ہے وہ پلیٹ فارم ہے جس پہ کھڑے ہوکے میں بات کر سکتی ہوں کیا وہی پلیٹ فارم سرینہ عیسیٰ کے پاس تھا کیا وہی پلیٹ فارم ان باقی خواتین کے پاس تھا جو آپ کے انتقام کا نشانہ بنی کسی نہ کسی طرح سے آپ نے جویریہ شہباز کو بھی نہیں بکشا جو شہباز شریف صاحب کی گھریلو خاتون ہیں ان کی بیٹی ہیں جن کا سیاست سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے میری بہن اسمہ نواز شریف کے خلاف آپ نے مقدمے بنائے لیکن میں ذاتیات کی بات یا ذاتی سیاست کی بات یا کوئی گلے شکوے اس وقت نہیں کرنا چاہتی میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو ظلم آپ نے لوگوں پر ڈھایا ہے اب وہ ظلم کا پرچار یا ظلم کی آڑ یا اس کا پردہ لے کر آپ مظلوم بن کر نہیں نکل سکتے اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا سوال تو آپ سے پوچھا جائے گا اور جواب آپ کو دینا پڑے گا اس وقت منع کرتے تھے کہ یہ نہ مت کرو وقت ایک جیسا نہیں رہتا اتنا کرو جتنا برداشت کر سکو لیکن پھر بھی میں قوم کو بھی یقین دہانی کراتی ہوں آپ سب کو بھی یقین دہانی کراتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون حق پر انصاف پر کھڑی رہے گی کسی کے ساتھ نہ کوئی زیادتی ہونے دے گی نہ کسی کے ساتھ کوئی انتقام ہونے دے گی یہ میرا وعدہ آپ سے بہت بہت شکریہ مریم نواز مسلم لیگنون کی سینئے نائب صدر اس وقت نیوز کانفرنس لاہور میں کر رہی تھیں اور اس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان آج معاشی طور پر وینٹی لیٹر پر ہے شیری مزاری کی گرفتاری سے متعلق انہوں نے کہا کہ مجھے اس گرفتاری کا سن کر کوئی خوشی نہیں ہوئی لیکن یہ مخدمہ ان کی اپنی یعنی عثمان بزار کی حکومت میں قائم ہوا ہے آٹھ سو کنال رازی بوگس کمپنی کے نام منتقل کروانے کا یہ مخدمہ ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اس گرفتاری پر عورت کارڈ نہ کھیلے جب مجھے دو دفعہ گرفتار کیا گیا میرے اوپر تو کوئی الزام بھی نہیں تھا میرے اوپر الزام صرف یہ تھا کہ میں نے اپنے والد کی معونت کی جبکہ اس وقت میری عمر بھی صرف سولہ سترہ سال تھی مجھے صرف اس الزام پر چار مہینے اڈیالہ جیل میں رکھا گیا میری گرفتاری کے وقت نواز شریف نے ایک جملہ کہا تھا جو مجھے آج بھی آتے اور وہ جملہ یہ تھا کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا مجھے ڈیت سیل میں بھی رکھا گیا لیکن میں نے عورت کارڈ اور مظلومیت کارڈ نہیں کھیلا میں اور نون لیگ کسی انتخامی سیاست پر یقین نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ نیب میں میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ کبھی قوم کے سامنے ضرور لاؤں گی کہاں کہاں کیمرے لگائے گئے تھے اور رات بارہ بجے میرے کمرے پر دھاوہ بولا جاتا تھا میری ویڈیوز نیب کی حراست میں بنائی جاتی تھی اگر میں نے زبان کھولی تو بات بہت دور تک چلی جائے گی لیکن اپنی قوم کو ضرور بتاؤں گی کہ انہوں نے نیب کی حراست دوران میرے ساتھ کیا 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 ہے انہوں نے کہا کہ شیری مزاری اگر بے خصور ثابت ہوتی ہیں تو سب سے پہلے مریم نواز شیری مزاری کے ساتھ کھڑی ہوں گی رات بارہ بجے عدالت اس لیے کھلی کیونکہ آپ نے آئین توڑنے کا سنگین جرم کیا تھا انہوں نے کہا کہ عمران خان ابھی بھی